اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کا روز پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ یوں سیلیبریٹ کیا اور جب میں کہتا ہوں سوشل میڈیا تو اس کے اندر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا تمام میڈیا شامل ہوتا ہے اس کے اندر یوں سیلیبریٹ کیا کہ جناب انہوں نے ملک ریاض کی ایک ٹویٹ پکڑی اور اس ملک ریاض نے جو کافی ارسا سے پیمپر لگا کے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے اور معافی ناموں کے اوپر معافی نامیں بھیج رہا ہے ان کی ایک ٹویٹ کو لے کے موضوع سخن بنایا ہے جس سے کوئی تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے میں اس ٹویٹ کو ڈسپلی بھی کر سکتا ہوں حرف بحرف پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن جب میں اسے ڈسپلی کروں گا حرف بحرف پڑھوں گا تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ وہ ٹویٹ آپ تک میرے ذریعے بھی پہنچ جائے گا اور میں اس برائی کو پھیلانے کا اس جھوٹ کو پھیلانے کا اس گند کو پھیلانے کا موجب نہیں بننا چاہ رہا اس لیے میں اس کا جو عطر ہے جو اس کا جسے کہنا چاہیے ست ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اس کے اندر سے جو بات نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دباؤ ہے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں امران احمد خان نیازی کے خلاف اور یوں جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں اب ظاہر ہے کہ وہ وہ جو فراڈ ہوا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو برطانیہ سے لوٹ کے یہ لوٹیرہ ملک ریاض جو تھا منی لانڈرنگ کر کے لندن لے کے گیا تھا اور وہاں پہ پکڑا گیا تھا اور برطانوی حکومت نے وہ پیسے حکومت پاکستان کو واپس کیے تھے آگے ایک فراڈیا بیٹھا ہوا تھا ایک دو نمبر شخص بیٹھا ہوا تھا زانی تو وہ تھائی تھا راشی بھی تھا حرام خور بھی تھے اور اس نے وہ پیسے پاکستان کے قومی خزانے میں ڈالنے کی بجائے کا بند لفافے میں کابینہ سے منظوری لے کے اسی چور اسی ڈاکو اسی لٹیرے اسی منی لانڈرنگ ملک ریاض کو واپس کر دیئے تھے تو میں نے کہا یہ پس منظر آپ کی شدمت میں رہے اب وہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور عدالت میں جو جج سن رہے ہیں وہ چھکے ججز ہیں اور وہ عمران احمد خان نیازی کی محبت مرے جا رہے ہیں لیکن یہ کیوں مرے جا رہے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اندر بیٹھے ہوئے مہاتمہ نے گرمی کے اندر پسینیوں پسینی ہوتے ہوئے دو کام کیے ایک تو اس نے گالیاں بکی ہیں اور بے نقت بکی ہیں اور علف سے لے کر یہ تک جتنی بھی گالیاں ہیں اس کو دیئے جس نے جا کے بتایا کہ مولانا فضل رحمان کی کہندہ ہے ٹھیک ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کو پتہ نہیں کن کن ناقابل بیان جگہوں کے اوپر آگ لگا گئی ہیں اور وہ اب نا جائے رفتن جو فارسی کا محاورہ ہے اس کے مطابق وہ پنجابی میں کہتے ہیں نے صاحب کے موں میں کوڑ کر لی اب چھوڑے تو پھر بھی گیا نگلے تو پھر بھی گیا یہ ایکزیکٹلی یہی ہے اس وقت اندر بیٹھے ہوئے پسینے اور پسینی عمران احمد خان نیازی کی حالت ابھی پچھلے ایک ہفتے سے تو مولانا فضل رحمان صاحب کو والد غرامی بنا ٹھیک ہے اور فلک جوید کو مولانا فضل رحمان صاحب کے چہرے سے نور جھلکتا اور ٹپکتا نظر آ رہا تھا اب اسی مولانا فضل رحمان کو چوبیس گھنٹے کے اندر گالم گلوچ کیسے شروع کر دے لیکن لا ولد قسم نہیں ولد النام معلوم قسم کے یوتھڑ ہے وہ کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب دیکھئے نا میرا مطلب ہے کہ اب یہ جو فلک جوید جو ہے لام جو ہے وہ ویسے ساکن ہے میں احتیاطاً بول دیتا ہوں لیکن اس خاتون نے جو مریم اور نواز شریف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میرا مطلب ہے کہ دھورانے کو تو دل نہیں کر رہا اور نہیں میں دھوراؤں گا لیکن اس نے کہا ہے کہ جیل کی اندر مریم نواز شریف کو یہ والے کپڑے پہننے کی عیاشی نہ دی جائے میرا ذہن میں آیا کہ میں کہوں محترمہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ تو ہوتی رہی ہیں آپ اور جو کچھ وہ آن جافر آن صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے اس کے بعد آپ کو تو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا لیکن کچھ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں تو ان کی مارکٹ ویلیو بڑھتی ہے نا مارکٹنگ بڑھتی ہے کچھ شعبوں سے مطلق اور کچھ پیشوں سے منسلک خواتین ایسی ہوتی ہیں تو وہ بارالا آپ اس کی ٹویٹ پڑھ لیں میرا تو حوصلہ نہیں پڑھ رہا دہرانے کا پھر میں بھی ذرا تھوڑا سا تو ان کو تو وہاں پہ یہ والی پہننے کی بھی سہولت دستیاب نہیں ہوتی نا وہاں پہ جہاں پہ یہ جاتی رہی ہیں تو خیر یہ جو تھا ایسے جملہ مطرزہ آ گیا ایک تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے تو سوار کے ٹھیک ہے صدہ جواب دیتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کسی بھی حکومت کے کو متزلزل کرنے کا بہترین لیول ہوتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کے موقع کے اوپر جبکہ مالیاتی صورتحال نازق ہے ہم آئیہ وائف کے ساتھ معایدے میں ہیں نیگوسیشن میں ہیں اور معایدے میں ہم نے جانا ہے ایسی صورت کے اندر اب بجٹ کا پاس ہونا مشکل بنا دیں گے تو حکومت جھک جائے گی تو اس لیے ہدایت یہ ہے کہ ہر ہتھیار ہر اسلا جھونک دیا جائے اس پوری جنگ کے اندر اور اس جنگ کو بجٹ اجلاس جو کہ چھے جون کو شروع ہونا ہے اور سات کو اس کا آغاز ہو جانا ہے اس تک پیک پہ لے جایا جائے ججز بھی اس کے اندر انوال ہو گئے ہیں انتیس مئی کی تاریخ لکھلی ہوئی ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کی پیشی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ بھی محول کو تپا دیا اس کے علاوہ یہ بھی ڈیٹ دے دی ہے کہ منگل اور بودھ کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور ان کو باہر نکال دیا جائے گا اور ان کو زمانت دے کے جن جو ہیں وہ زیرو میٹر مرسیڈیز میں بٹھا کے پچھلے اور اگلے تمام جرائم کی زمانت دے کر گھر میں چھوڑ کے آئیں گے یہ ساری ان کی پلاننگ میرے پولکول کی توانی سی وہ اپنے جناب ان کے جو سوشل میڈیا کے جو ملازمین ہیں وہ بیان کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اب اس میں کس حد تک ممکنات ہو سکتی ہیں اس کا ان ممکنات کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ پچھلے دنوں برطانیہ کے سفارتکار پاکستان کے اندر ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ایمرجنسی ایکسپریس بنیاد کے اوپر پاکستان کی دو سیاسی قیادتوں سے ملاقات کی ایک میاں محمد نواز شریف صاحب سے جا کے ان کے جاتی عمرہ میں ملاقات کی گئی اور گزارش کی گئی کہ اس کو اپنے پبلک نہیں کرنا اس کی تصویر جاری نہیں کرنی اور دوسری ملاقات بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں کی گئی حالانکہ ایک دن پہلے وہ اسلام آباد کے اندر موجود تھے اور ان ملاقاتوں کے اندر بلاول صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے مجھے اس کا تو نہیں پتا لیکن نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اس خاتون سفارتکار نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ پاکستان کی فوجی قیادت سے بات کریں اور امران احمد خان نیازی کی رہائی کی کوئی سبیل نکالیں کیونکہ جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے تب تک ملک کے اندر امن نہیں ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے امن بہت ضروری ہوتا ہے اچھا آپ دیکھئے یہی جو سنٹنس ہے یہی جو قرقس ہے وہ آپ کو اس کے بعد پی ٹی آئی کے حامی تمام سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے حام بھی ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ غور فرمائیں تو یہ آپ کو وہ بھی دھوراتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ جو بڑھا کرگس ہے وہ جو لندن امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا امریکیوں کے ذکات خیرات یعنی کہ سوشل سیکیورٹی پہ پل رہا ہے بڑھا کرگس جو ہے وہ بھی بولا ہے اور بڑھے کرگس نے بھی بتایا ہے قوم کو کہ کس طرح حافظ صاحب جو ہیں وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں حافظ صاحب کے دو یا تین کلیگ جو ہیں وہ ان کے قابو نہیں آ رہے نہ میں نے وہ ٹویٹ دکھانی ہے پرڈیوسر میں تو نے اللہ تھا ماراں گا جی تو وہ خواہیات ہے وہ ٹویٹ بھی نہیں دکھانی ورنہ تو بڑھے کرگس کا مقصد پورا ہو گیا اس کی ٹویٹ ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جن لوگوں کو اس نے بلاگ کر رکھا ہے تو بڑھا کرگس جو ہے وہ کہتا ہے کہ حافظ صاحب جہرم لگے جا رہے ہیں وہ دو یا تین لوگ جو ہیں وہ حافظ صاحب کو گن پوائنٹ کے اوپر فارق کر دیں گے اب میرا مطلب یہ ہے یہ کیوں محول بنایا جا رہا ہے یہ محول وہ ہے کہ بجٹ اجلاس شروع ہونے سے پہلے پہلے پریشر اتنا بنا دیں کہ یہ ہاتھ جوڑ گے کہیں گے پائنٹ جو کہندے ہو کارکر لانگے پہلے ان کا خیال تھا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب باہر نکلے تھے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے جا کے اسلام آباد کے اندر رونک لگائی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر جناب نواز شریف صاحب بینون ملک چلے گئے تھے علاج کے نام کے اوپر تو کچھ اس طرح کی رونک مولانا فضل الرحمن صاحب اب بھی لگائیں اور امران احمد خان نیازی کو باہر بجوا دیا جائے ٹھیک ہے لیکن ویسا نہیں ہو پا رہا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے فل فلیج سفید چنڈی کروا دیا ہے کہ پاہن میرے بلوں تو نہ ہی سمجھو اب اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد امیدیں وابستہ ہیں صرف یہ سفارتکاروں کے اوپر اور سفارتکار جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں جمائمہ گولڈ سمیت خان کی ایکٹیو لابنگ کے باعث جو ان کے جائز نجائز بچے پال رہی ہیں تو ان کی لابنگ ہے اور وہ اس کے آگے ایکٹیو ہوئے ہیں تو ایک کمپریہنسیو تمام فرنٹ کے اوپر آرگنائزیشن تو یہودیوں نے کر کے دیئے اور یہودیوں سے بہتر آرگنائزیشن کون کر سکتا ہے اس کے نتیجے کے اندر آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ایک دم اگ لگ گئی ہے تموری لڑ گئی ہے کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے ہر طرف سے ہاہاکار مچی پڑی ہے ہاہاکار کیا مچی پڑی ہے یہ مچی پڑی ہے لیکن اس تمام کے باوجود بھی حافظ صاحب نے اگلی منزل دی نیت کار لئی ہے ہیں جی انہوں کوئی فرق نہیں پہ رہے ہیں چل کار رہے ہیں چل محولتے مٹھے چول ہیں جی کوئی فرق نہیں پہ رہے ہیں اور وہ کہنے نے کہ ناس لو جنہ نہ سنا جائے مختلف جگہوں سے بٹس اینڈ پیسز کے اندر جو میرے پاس اطلاع پہنچی تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے